اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تتصیب ایک رہا میرا یوٹیوب چینل ریپر انٹرٹینمنٹ پلس آئی سلطان رہی دی بڑی حضر بردہ فلم چوراندہ شہنشاہ لے کے تواڑی خدمتی چھ حضر ہو رہے ہیں ناظرین اے فلم یوٹیوب تے موجود نہیں اس ویڈیو دے اندر میں تو اندرساں گا اگر تو سی پوری اے فلم بیکھنا چاہو تے کتے جاگر تو سی اے پوری فلم بیکھ سکتے ہو اے فلم پدرہ مارچ انیس سو چھانوے بروڈ جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم ہے اس فلم دا جڑا موض ہوئے روایتی ہے لڑائی مارک اٹھائی سمگلنگ قتل و غارت اس فلم دا میزیم کی بڑا اچھا ہوئے اور اس طلابہ چند ایک نمائے اکٹریں امامی چانس ایتا گیا جنہاں نے اچھے کام کرنڈی کوشش کی تھی ہے اس فلم دے اداکارن سلطان رائی گوری جانزیب رینا صدیقی بہار بیگم علیہ السکشمیری عدیب ہمائیو کریشی نصرولہ باٹ اور شفکت چیما حدیات ایم علی ناصر فلمساز افتاب علی مسنف ناصر عدی کے موزد دتا سبدر حسین جس طرح کے ناظرین میں تو ان پہلے داست جو کیا ہے اے روایتی قسم دی فلم میں لڑا پر اور محنون ملیوں بغیر وہ آپس کس چل آگئے ہیں پاسیے روزیں اوقات یاد کراتی ہے بہتی چیزیاں وغاتا سیے سید دا پرد اگرس بانتی لائی مارک اٹھائی سمگلنگ اس ولم دا موزد ہوئے اس ون دے اندر سلطان رہی نے ایک مزدور دا کریکٹر دا گیتا ہے جوڑا ایک مل مزدور ہوندہ ہے پہ سیٹھ آشم علیہ السکشمیری دا پتر جانزیب آفاق او دا دوست ہوندہ ہے سیٹھ آشم آفاق دی تے سکندر دی دوستی آپسی جڑوں نے ہوندی او پسند نہیں کردہ اور اوہ اے چاندہ ہے کہ سکندر اور آفاق آپسی دوستی نہ رکھن سلطان رہی ایک مزدور ہوندہ ہے اور علیہ السکشمیری دی ملیچی مزدوری کردہ ہے خیر علیہ السکشمیری سے آشم ایسا چکر چلاندہ ہے کہ اوہ جدو سکندر اوہ دے کاراندہ ہے اوہ سکندر نوہ بیزد کر کے اپنے کرو کار دیندہ ہے آفاق نوہ جدوہ ساری قیقت پتہ چل دیئے اوہ سکندر دے کار جاندہ ہے سکندر دی مانوہ مل دے اور انوہ اصل حقیقت پتہ چل دیئے اوہ دے پیو نے سکندر نوہ کرو بیزد کار کے کڑے آسی آفاق جڑا ہوندہ ہے اوہ پولیس چیچ پڑھتی ہو جاندہ ہے آدھی مجرمہ دا پچھا کردہ ہے عدیب نے اس فلم دے اندر مجرم اور سمگ لردہ کردار ادا کیتا ہے اور اوہ اوہ دے کچھ ثبوت آفاق دے آتھلاک جاندہ ہے اور اوہ افاق نوہ قتل کراد بنے رہے سیٹھ آشم سکندر دی مانتے پینڈ نوہ دے کار آگ لا کے انوہ جلا کے بسم کار دن دے اور جیسے کہ میں تو ان پہلے دے اس فلم دے اندر نمی کاسٹ نوہی موقع دیتا گیا ایک نمہ ہیرو آزمایا گیا ہے اور تو ان پتا ہے کہ سلطان رہی دی جڑی فلم ہے اوہ ایوریج بھی ہو جائے تو اپنا پیسہ جڑا نوہ پورا کار دن دی یہ اس سے اکثر فلمان دے اندر سلطان رہی نوہ رکھیا جاندہ ہے تاکہ اگر فلم ناکام ہی ہو جائے ایوریج ہو جائے تو اپنی لاغت پوری کر سکے اسی طرح اس فلم دے اندر کافی سارے نوہی ایکٹرانوں چانس دیتا کہیں ناظرین اچھی فلم ہیں میں پہلے درست ہے کہ انہوں لوگوں جیڑے لڑائی مار کٹائیں پسند کر دیں انہوں نے بہر نہیں ہونڈ دے گی اور اگر تو سی اپ پوری فلم بیکھنا چاہنے ہو تو سی ایک ایپ پہ گوگلتے ہوتے جاؤ گے ایپ سرچ کرو گے فیب سپاٹ ایپ ای بی فیب ایس پی او ٹی سپاٹ ایپ سرچ کرو گے تو سی پوری فلم دیکھ سکتے ہو اور اچھی فلم ہے میزیک ہے اچھا اور فلم ہی اچھی ہے اور ناظرین جدو سکندر دے ماں پہ انوں جدو ناظرین جدو سکندر دے ماں انوں تے پہن نو جلا دیتا جاندہ ہے تے سکندر انتقام لینڈ واسطے ایک ڈکیت تے ایک چور بان جاندہ ہے اور اس واسطے اس سرن دا نام چوران دا شنشاہ رکھے آگے سلطانی مختلف پر داتاں کردہ ہے اور اپنی پہن اور اپنی ماں دے قتل دا بدلہ لینے دے ناظرین توانے فلم انشاءاللہ پسند آئے گی تو سی گیپ سپارٹ دے جا کے فلم بیکھو توانے مزہ بھی آئے گا میزک بھی اچھا ہے جاندہ نے فاق دے کریکٹر کی بڑی اچھی اور بڑی جاندار ایکٹنگ کیتی ہے اور ایک سین دے اندر بڑی زبردست دیریکٹر نے گلتی کیتی ہے کہ جد اس سکندر نو علیہ السکشمیری حاشم اپنے کنو بیزت کر کے کردہ ہے کہ سکندر اپنے کار جاندہ ہے ماں دے بل پوچھتی ہے لیکن چپ چاپ اپنے کمرے چپ چاپ اپنے کمرے چلا جاندہ ہے اس بعد جانزیب آنڈا ہے اور جانزیب اپنے پیو اگلو پوچھتا ہے کہ سکندر آیا سی او دا پیو سٹ آشم افاق جانزیب نو دزدہ ہے کہ سکندر نے میں نو تمکی لائی ہے کہ میں کھلے کھلوتے تو انو زمین دے وچ گھاڑ دیا گا تی افاق اس نو کہندہ کہ اسی ضرور کوئی ایسی گل کیتی ہونے جس وجہ انہیں تو آڈینال اے زبان استعمال کیتی ہے سکندر دے کار جاندہ ہے اور سکندر دی ماہو کل پیچھتے اور کمرے جاندہ ہے اور جو دیکھتا ہے سکندر اپنے کمرش نہیں ہوندہ وہ واپس آندہ ہے اپنے کار واپس آندہ ہے جو جاندہ ہے شرٹ کلر کوئی ہو blindی ہے شرٹ کلر کچھ اور ہوندہ ہے لیکی جو سکندر دے کار اسی کını واپس آندہ ہے اسے شرٹ جڑی ہوندی وہ چینج ہو چکی ہوندی ہے ناظرین اے ڈریکٹر دی بہت ساری غلطی ہے تسی جا کے ویب سپارٹ میں دیکھنی ہے اور دس سنہ کے جیڑے میں غلطی کر دیئے اور صحیح کے غلطے